اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سونے پتر زفروال دا مقصد ہے وہ اسی انہاں دے بارے چھ مکمل چھانبین کر کے تو انہاں دے دسیہ کے کتھوں کتھے پیدا ہوئے انہاں نے کتھوں تلیم حاصل کی تھی اے جڑی کامیاب زندگی ہے اے انہاں نے کسنا شروع کی تھی تے آج دی بیٹھتے بیچ ساڑے سونے سجیلے سونے پتر چوری منصور سرور جڑے کے کافی عرصے تو واحد بریسٹر رے نے ساڑے ڈسٹرک ناروال دے جی چوری صاحب آم لوگ کی تو انہوں چوری منصور سرور سلیریہ دے نا تو جان دینے تسی بریسٹر بھی ہو پہلے تسی آئے دسو کہ تسی بریسٹری دا امتحان کتھوں پر کیتا کہ تسی نالے اپنے بارے چھے کی کیسا نو دسنا چند دے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اسے صاحب بریسٹری صرف برطانیہ چی ہون دی ہے تے میں اتھو ہی کیتا جی تہو محمد علی جنار نے کیتا سی لینکن دن چھو کیتا ابتدائی تلیم میں کون میٹر دے بیچ لئی او دے بعد اتھو بریسٹری کرن دے بعد میں ایل 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 کرنے امریکہ چلا گیا تے ہاورڈ یونیورسٹی دے بیچوں میں ایل 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 کیتا پھر میں آسگورڈال لاؤ سکول چلا گیا کینیڈا اتھو میں ایم سی ایل کیتا ماسٹر آف کمپاریٹیو لاو اپنے ٹبر بارے دسو کے تسی کڑے خاندان دے بیچے آنکھ کھولی جناب میں روپچاک میرا پینڈا ہے جو سرور صاحب دے میں بیٹھا ہوں اور جو سرور صاحب وہ نے جڑے سات دفعہ پاکستان دے بیچے ایمینے رہنے وہاں دے والد کاسم خان صاحب 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 وہ زیلدار بھی صاحب زیلدار بھی صاحب اور انیس سو سینتی دے بیچے لوگ سبا دے میمبر بنے ایم پی بنے جنو وہ دوں میمبر پارلیمنٹ کے اندے سان جی جی وہ بنے تے باقی میرے پردادا جی سان سر کاسم خان اے حاشم خان وہ فیفٹی ایٹ واغن ریجمنٹ چے سان پہلی افگن بار دے بیچے وہاں دوں وکٹوریا کلاوس میں لیا تے اے میرا وہاں دے والد صاحب بھی فوج سان لیکن وہاں موگلیا دور سی اسی ضرور موڈرن اسٹری دے بیچی رہنے ہیں میرے ایک خاندادی عمر سولہ سو پنجاب سال ہے اچھا 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 صاحب اے وکٹوریا کراسی کی اسطلاح ہے کی چیزوں دی ہے جس طرح ساٹھا نشانے ادھر ہے اچھا 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 جدو بچپنا ہوندہ ہے کاردیاں نے پیار نال محبت نال ایک اٹھا نار کھین دا جنھوں اُرف آنچ کیا دیاں اسی اُرف فلان تو ڈاوی چور صاحب والدین نے کوئی احسرانا پیار نال محبت نال کو نارکھیا ہے جب بڑی پیار محبت تے اقیدت نشاورے ہوں دیئے جناب میری ماں نے میرا نارکھیا سی سائن میرا بابی میں نے سائن اور میری یونیورسٹی جو بھی جتنے میرے دوستانوں میں نے سائن کے انسان اچھا اٹھا ناد میں نے نہیں کہا گا اس ناد بچوں میری ماں دی محبت دی خوشبو آن دی اور جیڑے لوگ میرے جنورلی محبت کردے ہیں وہ آج بھی میں نے سائن کے کہا دے اچھا 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 ماشاء اللہ اچھا اچھا صاحب جدوں میں بچے ہوں دے تے ماں پیو باستے وہ بڑا لاڈلا ہوں دے تے بچے لاڈ بھی پھر ماں پیو نالی کردے تے تو انہوں کوئی مطلب ہے کوئی ماں پیو دا کوئی احسران دا کو لاڈ جیڑا ہونتا کہ تو انہوں کو یاد اندھا ہے پھر میرے لوگ نے اے لاڈ کردے سانے تو آڈے نخری چک دے ہیں جینا اوہ عرف عام چے میں کہا مانکہ تو آڈے نخری والدین کس نہ چک دے سانے دیکھو مطلب میں تھوڑا جائے اس معاملے دے ویچ کوئی اتنا خوش قسمت آدمی نہیں میں چار سال دہ ساں تے میری والدہ فوت ہوگی میرے والد پولٹیکس چے سانے میرے والد نے میں نے کارمنٹ بورڈنگ دے بیچ پیج دے تھا اوٹھے میں جی ہوں گیا پھر میں پڑھ دیا پڑھ دیا میں پھر اوہ دو ہی واپس آیا جیدو میں مکمل مین ہوت دے ویچ آ گیا مطلب بندہ بان گیا پروفیشنل بان گیا تے رہ گی ماں پیو ماں پیو دا تکنا بھی لاڈون دے ماں پیو دی گال بھی لاڈون دے ماں پیو دا دابا بھی لاڈون دے تے جیڑے لوگ اپنے ماں پیو دی گلو دابی نہیں کھاندے وہ لوگ زندگی دے ویچ آج جاکے پشتاندے دے کہ کاش جدو زمانے دیا ٹھوکرہ لگ دیا نے تے وہ کہہ دے نے کہ با ربا جے میرے پیو ماں گال سنی دی ہو لی ہو دے دابے کھاندے دے آج اینہ لوگ کھاندے گلو تے میں دابے نہ کھاندہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جو صاحب جسرا ہے تسی فرمایا کہ میری عمر جی تو چار سال سی تے میں اپنی والدہ دی محبت تو محروم ہو گیا تے تسی منو ہے دسو بچپنا جڑا ہوں دے نا ایک پیار دا محبت دا گھاڑ ہوں دے تے تسی اپنی بچپن دی جڑی تعلیم ہے کو تے جڑی دنیاوی تعلیم تے ہو گئی تے دینی تعلیم تسی کتے ہو اصل کی تے اپنی دیکھو اصل تلیم بارحال تلیم ہوت دی ہے وہ بچپن چوہے یا بڑا پہ چوہے کیونکہ انسان بنیادی طورتے کبر تک سٹوڈنٹ ہی رہن دا ہے اور جدو تسی تجزیات اور مشاہدات کر دے ہو تجزیات کر دے ہو زندگی نو سمجھ دے ہو انسانہ نو سمجھ دے ہو تے تسی ایزا سٹوڈنٹ ہی سمجھ دے ہو میں کونویٹس سے ہوں انگریزہ کل رہیا انگریزہ جو پڑے ہاں لیکن تسی جنن یورپ یا امریکہ جو پڑے دے لوک نے انہوں نے دیکھو گے مذہب دا انسر زیادہ ہے ایتھ ہی اپن سارے مسلمان پر آیاں سانو اسلام دیو قدر و منزلت نہیں لیکن جنے لوگ غیر مسلمان دے ہو پرورش پاندے نے انہوں نے دین نہ لگاؤ کیونکہ اے تو اڈی شناکتوں دے گیا مثلا میری سب تو وڈی شناکتے سی مغرب دے ہوئیچ کہ میں مسلمان آ اور منو ہر کام کرنے لگا ہے سوچنے پہندا سی کہ یار میں مسلمان آ میرے کل کوئی ایسا فیل نہ ہو جائے کہ جدرال میرا دین تے میرا ترمجد ہے اے بتنام ہوئے میں مذہب دی تلیم بڑی لیٹ پڑی ہے کافی میں مطلب گریجویشن بھی کر گیا تھا مذہب دی تلیم میں ادو میرا جھکا ہوئے ہیں جدرال لینکن ذہن دے وچ عظیم ہستی ہیں چاہ اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ناب پڑے ہیں پھر میں مغرب دی تلیم کیتے ہیں بلکہ میں پہلے بائبل پڑی سی پہلے میں ترہت پڑی سی لیکن جدو میں میں نبی کریم نا المطارف ہویا بعد خدا بزرگ توبہ سمندر بھی کچھ نہیں اوشن بھی کچھ نہیں پھر میں نبی کریم نا سمجھے لئے نبی کریم دی عظمت تو محسوس ہو لئے میں مذہب آل راغب ہویا اور میں نو فخر ہے کہ میں اوٹھے بھی کہندہ ساں میں آج بھی کہندہ اور کبرتا کہندہ رہا کہ ہم پراؤٹ بیا مسلم کہ میں نو نازہ ہے اپنے نبی تھے اور میں نو نازہ مسلمانوں تھے جی بلکل جو صاحب ہے جناب نے صحیح کہاوا ہے کیونکہ آج تو کچھ سال پہلا جناب نے ایک ختم نبوت کانفرنس دے بیچے انگلیس چی تقریر کیتی سی تے دنیا اش اشکر اٹھی سی تے میں اوہ سپیشل جا کے پنجاب پریس کلپ دے پلیٹ فارم تو میں تو اڈی اوہ تے رکارڈنگ کیتی سی میرا خلاہ اوہ چبارے دا مقام سی جی جی تے اوہ انٹرنیشنل میڈیا نے اوہ تاڈی تقریر چلائی سی واقعی تسی جڑا نا کمال کا ارشد ہے سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت بارے مغرب نوی سے دسیا سی کہ اسی اے کوشان دے دسیا بھی دوساں انگریزی دے بیج سی میں توڑا بڑا موت کے دا کانڈیو ریٹنشنیز ریٹنڈا مباردہ بیر تھنکس چونکہ اے میرا پروگرام پنجابی دے جناب نے انگلیش دا ورڈ رستو حل نہیں کرنا ٹھیک ہوگی پھر وہ مزاد جڑا ہونسا نو آرہیا وہ پھر فکا پیجے گا جی بالکل ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے پریمری دے ہاتھ تک تے وہ تختیاں لکھ دے دواتاں دے نال ڈوبے لاندے تے کچھ اپنے کپڑے کالے کر دے کچھ نال دے کدی ہو دی تختی نو پونجا لائے شڑ دے تے کوئی تختیاں دے کوئی معاملے ایسر ہیں دے بچپن جناب نو بھی گئی نہیں سر نام ہے پونجے آلے پاسے گیاں تے نام ہے پونجا لائے میری زندگی دے محوری ہے کہ صدیہ جانا تے صدہ کام کرنا ہے کوئی پونجا شنجا نہیں لائے کانورٹ جے گئے ہیں میزان کرسیاں تے بے کے پڑے ہیں اور چگے پڑے ہیں روپو چکو اٹھ کے روپو چکو اٹھ کے تے مغرب چے چلے جانا کنی تلیم میں توہاں بچپن چے مغرب طولا وہاں پاکستان جا سل گئی تھی پاکستان چے میں پاکستانی سسٹر میں دے چھ میں پڑے آدھائی نہیں اچھا یعنی کہ جی میں جی ابتدائی تلیم پریزنٹیشن کورنمنٹ سر میریز کورنمنٹ وہ بھی انگریزی سا اچھا 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 چور کہ چور صاحبی تسی ایک جگیردار خاندان نال توڑا تلک ہے زمیداری نال توڑا تلک ہے مربیاند صاحب نال توڑی زمین سی تو ہوئی ہوئے گی تے کدی تسی مجھا چاریاں کدی پٹھے لے آندے کدی وادی کیتی دیکھو بڑا خوبصورت سوال ہے موسیٰ صاحب ہے توڑا جس بندے نے اہر کی حکمت سی کہ اللہ دے ہر پیغمبر نے بکریاں چاہ رہی ہیں کہتے سوچے دے تھے وہ دی فچے جانور تو انہوں سوچنڈا موقع دندہ کیونکہ وہ بولدہ نہیں توسی انہوں سمجھنا ہوندہ ہے ہر پیغمبر نے ابتداد ویچ ہر عظیم استینے دنگر چاہ رہے ہیں میں مجھا دے نہیں چاہ رہیاں لیکن میں بکریاں ضرور چاہ رہیاں میں جدو چھوٹیاں جاہاں دا تھا میرے پیغمبر نے بکریاں دے پر ڈھڑا رکھی دیا ہوں گی ساں ابراہیم ہوں دریاں پہلے اودو پہلے فی جاسی جیڑا بکریاں دا تینڈنسی ہاں جی تو میں اودے نال جاہاں دا رہاں اور میں بڑا کچھ سکھیا دے مین بڑا کچھ سکھیا دے او دو منو شرم آ دی سی کہ لوگ کی کہت گئے جو سروردہ پوتر بکریاں جارتا پہ ہیں لیکن آج میں سمجھنا کہ میرے باپ نے میرے تو بڑا بڑا عیسان کیتا دے کہ ان منو ایک ایسی یونیورسٹی دویج پا دیتا سی جدے ویچے اللہ دے نبی اور اللہ دے پیغمبر سب تو پہلا کہدو موتے رکھتے سا جی 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 چور صاحب جدو بچپنا ہوں دے ساڑھے معاشرے دے ویچے یسو پنجو حارق بوتر یا تکیل کھیلے جاندے ساں تیجی تو فر بندہ ہوا کھار جاندے ساں دے ایسنا کار کے نا کردہ سیادتے جتن والا ہو دیتنا چندہ ماردہ سی تیکو بڑا ہی عجیب طرحان دا مولندہ سی یا کوئی ایسی گیم ہے تسی کھیڑ دے سو اپنے بچپن سے ساں نوں کوئی دسوں ہیں میں اپنے باپ اور چاچے را شکار کھیڑ دا ریا سے آندا جدو بھی آندا ریاں ڈیسومبر چی آندا ریاں تھانڈون دی سی یا میں کوڑے دڑائے نے اوہ میں ساری عمری در آرے نا آج بھی دڑا نا آج بھی رکھے دے نے تے اے دیڑیاں یسو پنجو دے میں ادا خوش قسمت نہیں ساکے میں انہوں موقع ملنا ہے کہ میں یسو پنجو کیڑتا اچھا بچپن دے ویچھے اپنے ابتدائی دور دے ویچھے تسی شرمیلے سو یا سنگدے رہن دے سو کسران دا توڑا ادا رویہ ہندہ سی نہیں سر رہی چناب میں نا شرمیلہ سا تے نا ہی آپ یہوں باہر بندہ سا میں مطلب تُزی کو کہ میانہ روی زندگی دے ویچھے رکھی اور بچپن تو رکھی ہے نہ میں اپنی اپنی اوقات پو لیا نہ اپنا مزاج بگاڑے اللہ نے بہت کچھ دیتا تھے اکڑ کے لیے تو ریا تے جے ککھ بھی نہیں دیتا تھا دیتا تھا واپس لے لیا تھے کہ دے بیپتا نہیں کی تھی مطلب حالات اور واقعات نشیب و فراز آن دے نے تے بندے نوں ایسے طرح ہی لینا چاہی دے جس طرح زندگی نوں لندہ ہے وہ میرے چو چیز نہیں سر شاید میری تلیم اور تربیت ہی وجہ نال ہے باپ میرا بھی فقیر آدمی سی ماں میری بھی فقیر عورت سی تے میرے چو آیا نہیں کہ میں آکھڑ کے ترہاں یا میں ہے تو اڑکول ہی جمع پلے ہیں رہے ہیں تُوزی دیکھ لیا ہے کدھے تُوزی منو اتھے آکڑ کے تردیاں نہیں دیکھا آئے گا کدھے شوکی کرتیاں نہیں دیکھا آئے گا نہ بچپنچ نہ آج مطلب نہیں میں آسر کدھے آئے گا اچھا چونسا پہوز ویدیم پہن پہا ہو تے اونہا دے بارے چڈسی دسو کہ اگر تسی مسال دے تاور تے بڑے ہو تو آدے تو چھوٹے پہن پہا نہیں تے بچپنے دے بچپنے دے بیچے احسرہ ہوند ہے کہ بڑا ماں دا پہنو اہمہ پہن آتے جڑانا روپ چاڑ دے رہنہ تے اونہاں مارنا لیکنو مار دی لاد دی دی سی کوئی احسرہ دی ساڑھے خاندان دے بیچ عورت بطور انسان او دی بڑی ہی قدر ہے گو ساڑھیاں عورتاں باپ پردان ہیں لیکن اسی جو گچ تو انہوں باہر نظر آنے اسی کار جاکیوں نہیں ہوندے میری یہاں پھوپیاں سان میرے باپ چھوٹا سی میرے دادا جی فوت ہو گئے میرے باپ نو سارا انہاں نے ٹرین کے انہاں نے طریقہ زندگی دا دسیا پھر تھوڑے جے عرصے لی زیلدار بھی بنے تے میری پہنجیڑی ہے اوہ پڑی لکھی عورت ہے کدے زندگی دے بیچ انہوں اوہے بھی نہیں آکھیا میرے مزاج دے اخلاف ہے میری بیٹی ہے کدے آج تک انہوں بھی اوہے نہیں آکھیا ہمیشہ اعترامنا دیکھیا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جیڑیاں قومہ اپنی عورت نو عزت نہیں دن دیا برابری نہیں دن دیا حقوق نہیں دن دیا اوہ قومہ دنیا دے بیچ کدے ترقی نہیں کر دیا تسی اچھیاں ماما دے دیو تے عزی تو انہوں عظیم پاکستان دے دیا سب تو پہلا جیڑا نبی کریم نے انسانیتی خدمت کی تیو عورت نو حقوق دینے سب تو پہلی جائدہ دا حصہ کن دیتا عورت نو اسلام نے سب تو پہلے زندگی دا مقام کن دیتا اسلام نے سب تو انہوں نے بطور مسلمان میرا بندہ نہیں یا کسے دمی بندہ کے پہن نو پہنے دیگو گوڑیاں ہوں دیگو آپ پٹولی ہوں دے جنانے چل جا جانا ہوں ساڑا بندہ ہی نہیں ہوں گلت بھی کردے میں یہ ساڑھا بندہ نہیں کہ اسی پینا نوے کریے کوٹیے ماریے پیڑھا کیے چنگا کیے کیونکہ کار ہو ہوں ہوں ہے جتھے ماں ہوں ہے جتھے ماں نہ ہوئے وہ محل وی ہو کار نہیں ہوں 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 مکان ہوں ہوں ایسی طرح جڑا رشتہ پہنٹوں شروع ہوں 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 دھا انجام پہنٹ ہے یوں تھا دوسرا کوئی انسان ہوں دھا جگہ لے نہیں سکتا تو میرا دیالی جا کیسے کرے ایسا نہیں ہویا ٹھیک ہے چو صاحب آجان چو صاحب جدو بندے دا بچپنا ہوندے تے بچہ جڑے نا اپنے والدین نال جڑے نا بڑا لاد کردہ پیار کردہ تے نکھرے کردہ تے روسدہ بھی بڑے تے آیا کہ تسی کدھی روسیس ہو تے اگر جدو روس جاندے تو تو انہوں کھونڈ مناندہ سی با سامنے گلد اسنا میرے والے صاحب نے ایک ٹیلی فون لیا لہور دیوار دے اتے جڑا آج کل بھی تسی دیوار رہا ہے لیکن اوڈوں میں نو آتھ نہیں سان لان دیندہ ایک دن والد صاحب اتے نہیں سان والدہ ہی نہیں سی ملازم بھی کتے کام گیا تھا سی تے میرے پہنچ توں اچھے سی لیکن میں کور میز رکھیا کرسی رکھی اوڈے اتے چڑھ کے تے ٹیلی فون لگیا تے میز تل گیا تے میں ڈیک پیا بڑی ساٹھ لگی میرے اتھروا آگے لیکن دیکھتا میں دیکھا میں کہا یار میں روان کی ایتے تو منو چوب کرانا لہی کوئی گئی تو میں اوکھیاں سوکھیاں ہو کر درد پی گیا اوڈے بعد منو زندگی دا سبک گیا کہ یار جتھے چوب کرانا لہاں ایسا چوہ صاحب کوئی آئے ہو جی گال درس ہو جیدے تو انو ہون بھی مان ہوئے یار میں نو مان تے مسلمان ہونتے ہیں جی نبیدہ غلام ہونتے ہیں لیکن میں نو بطور انسان جیڈی چیز دا مان ہے او منو اے ہیں کہ نامہ کدھے یار بدلے نے نامہ کدھے تڑا بدلے ہیں نامہ کدھے سیاسی جماعت بدلی ہے نامہ بیوی بدلی ہے اور نام زندگی دیویچ ایک مستقل مزاج آدمی ہیں کرن دو پہلے سوچنا جدو کر لانا تھے اور میں اللہ نو اے ہی کہا کہ مولا منو را سدھے دے لہا لیکن میں نو آجدی زبان دیویچ لوٹا نہ بنائی اور اللہ نے میرے تشفقت کی تھی میں لوٹا نہیں کریا اچھا چلی صاحبے جدو بندہ جوان ہندہ ہے بچپنا تو بعد آندہ ہے تے او دے یار سنگی کچھ ہندے نے کچھ کلاس فیلو ہندے نے کچھ ویسے ہی جڑنا دوست احباب ہندے نے چونکہ تسی انہیں بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہو تے اپنے بچپن دے ساتھیاں سنگیاں نہل کوئی رابطہ ہے جناب خدا شاید ہے میرا پہلی جماعت تو لے کے تے اللہ نے تاڑی ایک یار بھی نہیں جدے نال میرا رابطہ نہیں اور ایک یار نال بھی لڑائی نہیں ہوئی آج بھی کٹھیاں ہر سال جس دن قائد اعظم ڈے ہوندہ ہے وہ تو جتے مرضی ہوئی ہے دنیا دے جڑے مرضی ملک چاہے ایک ساڑھا فیصلہ ہے کہ اسی کٹھیاں ہونا ہے تو ایک کھانا کٹھیاں کھانا ہے گتہ ہی طورتے ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ اللہ میں نے ازد دیتی ہے تے جڑے میرے نالو کٹھوش کسمت میں میں آنا نو پول جاں کبھی بھی نہیں ہے کدھے بھی اثران نہیں ہو سکتا میری گڑتی جو شامل لی میرا دو دور تخم جو شامل لی اور پینڈان دے بچ مطلب میں روپا چاہ کر دا تے اوٹھے بڑے لوگ سان مونڈے جڑے میرے نال کھیڑ دے رہے اوہ آج بھی مینو اسے طرح ہی مل دے نے جس طرح میں بچ بندہ سائی ہیں کوئی ہونا تے کلو بھو نہیں کوئی مجاجلی اور نہ ہونا نو میرے کلو کوئی چاکا ہے تے اوہ تے بندہ ہی نہیں ہوندہ آلی جاں جڑا بندہ چٹے کپڑے پاکے تے اے پول جائے کہ میں پیدا ننگا ہویا اور اوہ کبرچ بھی ننگیاں ہی جانا ہے اے تے دنیاوی لباس ہے کار نال کوٹھی نال لباس اے سارا کچھ ایتھی رہ جائے نا کلے آئے سو تو کلے ہی جانا ہے اچھا جو سب کوئی زندگی دا کوئی ایسی خوشی یا کوئی ایسا غم ہے جاڑا تسی پول لینا ہو سر نہ کوئی انسان خوشی پول دا ہے تو نہ کوئی انسان غم پول دا ہے کچھ ایسیاں چیزاں ہوں دے ہیں کہ انہ دا اظہار نہیں کری دا کیونکہ جدو تسی اظہار کر دے ہو تو اوہ غم تازہ ہو جائے ہولا ہو جائے ہیں تو کچھ غم ایسے ہوں دے دے ہیں کہ جڑے مصر کربلا دا غم اسے یہ آجمی نسینے جے رکھے دے ہیں کیونکہ وہ ساڑے لیئے کہ رائے مشل ہے کوئی غم ایسے ہوں دے ہیں وہ مل دے ضرور نہیں کوئی ایسا انسان نہیں جنہوں غم نہیں مل دے کوئی لوگ کوٹے دے چاڑ کے بپتہ کرنی شروع کر دے ہیں کوئی انسلے دنال برداشت کر دے ہیں تو خوشیاں بھی اللہ دندا ہے بڑیاں خوشیاں بھی ملیاں کامرانیاں بھی ملیاں کامیابیاں بھی ملیاں شکستان بھی بڑیاں ملیاں لامی لامی شکست کھاتی ہے لیکن اپنا محور نہیں گوایا مطلب بیلنس جڑا ہے محور نہیں گوایا کہ جے کچھ لب گیا تھے آکڑ گیا تھے جے کچھ تور گیا تھے لمحے پہ آگئے ہیں ایسا کچھ نہیں رہا جی چوری صاحب سن دو ہزار ایک دو تک میرے خیال دے مطابق چوری منصور سرور تو علاوہ بریسٹر کوئی نہیں سی ساڑی تسیل زفر والد بلکہ زل ناروال دے ویچ کوئی نہیں سی توسی ایڈی کامیاب زندگی اور اینی اسودگی دی زندگی ہون دے باوجود توسی حلے تک اپنے زفر والدے ویچے رہائش پی زیرو لیکن لوکی تے اپنے جدو انہا کل دولت آیاں دیا تو اپنے جنم بومینوں جتے پیدا ہوئے دینے جتے انہاں نے بچپنا گزارے دا ہندہ ہے انہوں خیر بات کہا کہ بڑیاں شہرہ چل جاندینے صرف محض سورتاں باستے دیکھو جی گال توسی بڑی سونی کی تھی ہے پتہ انہی دیر سر سبز رہاں دا جاتاڑ اپنی شاہ نال رہے ہیں انہوں شاک توڑ کے انہوں سونے دے گلدان چلا دے ہو خوشک ہو جانا ہے یہ ترتی میری شناخت ہے یہ میرا مان ہے یہ میرا پرمان ہے میری برادری میرا گرور ہے میرا دین میرا ترم میری زندگی دی ہستی بستی ہے منو اللہ جنابی رہے میں اپنا پر انڈکیوں چھڑوں جو صاحب تسی ایک کامیاب شخصیت گنے جاندے ہو کامیاب زندگی گزار دے ہو ایک کامیاب زندگی گزارن دا انہی کامیاب شخصیت ہون دا انہا اعتماد تساں کتھ ہو لیا؟ دیکھو امانداری دی گالے ہے کہ اعتماد جڑا ہے کیونکہ میری زندگی دا جڑا میرا رول موڈل ہے ساڑھے پیارے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں دی توسی زندگی نو پڑھ لو نبی کریم سب تو پہلے کی کر دے لے؟ سب تو پہلے انسان دے اندر دا خوف ختم کرنے لے؟ جی جدو لا الہ علیہ تو اڑے اندر چلا جاندہ تو اڑی زندگی دا خوف خوف اینی ہوتا کہ کوئی من مارے گا غربہ دا خوف شکست دا خوف مر جاندہ خوف کوئی ایسا خوف ان ہونا خوف جدو تو اڑی زندگی تو خوف نکل جاندہ ہے اور خوف کردہ ہے صرف لا الہ علیہ کائنات دی دولت خوف نہیں کر سکتی کچھ بھی نہیں کر سکتا جدو توسی فتح مکہ نو نبی کریم دے سفر نو نبی کریم دے ڈیپلومیسی نو انہا دی سفارتکاری نو جدو انہا دی جرنیلی نو جدو توسی دیکھتے ہو تو انہوں بار چانکھن دی لوڑنی پہندی پھر بندہ اڑا بین نیاغ ہو جاندہ ہے نا اڑا بین نیاغ ہو جاندہ ہے بندہ کہ بندہ انہوں پھر اپنے تے پڑا اتماد ہوندہ ہے اتماد اصل چاہ اپنے تے نہیں ہوندہ اپنے ایمان دی پخت گیتے ہوندہ ہے جتنا پختہ توڑا ایمان ہے اور جڈا تکڑے آتھنال تسی نبی کریم دی شخصیت نو ہاتھ چھ پھڑ دے ہو انہیں تسی پور اتماد ہوندے ہو زندگی چھ گھتے خوف ہی نہیں توڑے سامنے بڑیاں ہار آئی ہیں بڑا کو جو ہے کھتے زندگی چھ گھتے لمیلے ہی دی مایوس ہی نہیں آئی اور جڑا بندہ ایس دنیا چھے موسیٰ صرف تین چیزہ نے جڑیاں انسان تو برائی کران دیا اس کا انا چور تیسری چوتھی چیز ہی کوئی نہیں ایک خوف دوسرا لالچ اور تیسرا خودداری پہلی ہاں دو چیزہ نو تو مسلمان جتی دی نوکتے بھی نہیں لکھتا تیسری چیزہ خودداری خودداری لیے ڈٹ کے مر چند ہے ہاں جی بالکل ہے اے تیسا دیکھ لیا مشاہدہ کر لیا کہ تسی جڑی گالتے اٹھ جند دیو پوری کر دیو تے اللہ پھر تو انو سرخ رو بھی کر دا اچھا اے جڑی توڑی کامیاب زندگی ہے اے تسی اپنی میند نو اے دا سمجھ دیو یا دعا دا اثر سمجھ دیو یا کسے دے ساتھ دا دیکھو سر تینے چیزہ نے بغیر دعا دے انسان دی شخصیت دوری رہن دی ہے ادھے چیتماد نہیں آن دا ادھے شخصیت چو چاشنیوں حسن نہیں آن دا جڑا ایک بندے دن نکھار نہیں آن دا یعنی دعا توڑا میک اپ ہے تو انو حسن دے دیا نکھار دن دا میند اگر تسی میند نہیں کر دے تو مغلہ اگر تسی بادشاہ بھی ہو توڑے کو الہمراہ بھی آو کھو چان دے کیونکہ پگیارڈ بنے آدھے بیٹھے دے ہوں دے کہ ذرا کلا پرو آئی ورطو تلے یہ ساتھ بلکل مان دیا دعا نے باپ دیا دعا نے میری بیوی بڑی پڑی لکھی عورت ہے کہہ رڑا تو پڑی دی ہے سالے ہے اور میرا خیال ہے اسی پانچے نوازہ پڑھ دیا تو پنجی پڑھ دی ہے تو میں انو پوچھ ہے کہ بی بی تو انہیاں کیوں پڑھنی ہے کہن دیا میں جب بچپن دے جڑیاں نہیں پڑھی دیا میں انہاں نو نال لکھ دی جان دیا تو کوئی دس پندران سال بعد انہوں میں کہاں میں کہاں انت تیریاں پوریاں ہوگی دیاں کہن دیا انہوں میں ایڈوانس پڑھ نہیں پڑھنی پہیاں پی ہو سکتا ہے میں انہوں اگے جا کے نا دا فائدہ ہی ہوگی وہ سوارا دا ساتھ ہے باکی سب تو وڈی جڑی چیز ہے نا وہ ہے نبی کریم دا فیز جنہیں میں انہوں اہدتا ہے اہب بنایا ہے اولاد دیتی دو پتر والا اہدتے پڑھے دینا کامیاب نے بیٹی انگلینڈ دی پڑھی دی آسٹریلیا دی پڑھی دی زبردست رائٹر ہے کانفرنسز چیز جاندی ہے سو گالی ہے کہ نبی دے فیز بغیر موسیٰ اے کچھ بھی نہیں ہوتا اے اے تورہ تورہ ماتا کہنے دا جی میں آیا کیتا اے کیتا اور یار ساڑھے نالو لائک لائک مامانے پتر نے ساڑھے نالو میرے نالو داس ازار گناہ لائک مونڈے اے زفربال پڑھتے رہنے اور انہوں نے شاہد ہی نہیں تی اے کوئی گال نہیں اے بڑا ٹیلنٹیڈ ملک ہے اے بڑا ٹیلنٹیڈ قوم ہے انہوں نے مواقع نہیں مل دے اگر تسی ایس قوم نو موقع دے ہو تو انہوں ایک قوم ہیرے پیدا کر کے دے گی اور ایسے ایسے نایاب ہیرے پیدا کر کے دے گئی پاکستانی قوم کہ دنیا دھنگ رہ جائے گی اے تھے انڈیا گیا پریزیڈڈ اوباما اوہ ساری یونیورسٹی جی پاکستان دی گال اے تسی اے دے تسی اے دنیا مار دے ہو اراک بنا دے ہو اے کر دے ہو اوہ گلہ سوندہ رہے آخیر آنگاہ میں ساریاں گلہ سوندے گیا انہوں میرے بھی ایک سوال دا ہو پاکستان دنیا دی ٹیلنٹیڈ ترین قوم ہے کار بیک اور انہوں جو بردی کہہ رہے ہیں پاکستان دا انڈیا کچھ بھی نہیں وگاڑ سکتی جدو پاکستان دے وگاڑ رہنے اپنا اپے وگاڑ رہنے امریکہ آکھے تو انڈیا آکھے پاکستان نہیں مرتا میرا ہی یقین ہے کیونکہ اوڈے نادنال بھی ہوسین لگ دا ہے ٹیڈو وہ مسلمان ہیں گالوں کر گیا گو کسی نہیں سمجھ آئے یہ نہ آئے بیلکل سمجھنے والے تھے سمجھنے والے تھے سمجھنے والے تھے سمجھنے والے تھے اچھا چور صاحب زندگی دے ویچے تسی پیسے نو احمیت دن دے ہو یا سولا نو سر میں زندگی دے ویچے خدا شاید ہے میں پیسے اللہ بندہ ہی نہیں میں پیسے نو احمیت کی دن دا میں پیسے گندہ بھی نہیں میں زندگی چاہے میں یہ دننا قدران ہوں کہ بندہ یا قدرہ ٹھیک ہونی ہے چاہے دی ہیں لوگ کو معاشرے چکے ہیں کہ یار اے بندہ چنگ ہے اے گالال ہے خیال ہے شرمال ہے تلقن بہانال ہے اے قدرہ نے جیڑی ہے اسی آہستہ آہستہ ساڑھے معاشرے چون ختم ہو گیا پیسہ جنہ میرے پاگانچ ہے وہ میرے اللہ نے منہو دےنا ہے تے جیڑا ودو لین دکھ لیا رہا ہوں تو جیڑا اصل ہویا ہے وہ بھی گوال ہے ٹھیک ہے اچھا چھو سب اگر تو اڈی والدہ مخترمہ آج زندہ ہون دے تسی برسٹی کی تی تسی بڑا اچھا مقام اپنا حاصل کی تا اپنی میند کر کے تے اگر تو انوی ایسا لچو بیہ دے تے انہا دے ردے بل کی ہونا سا تیکھو یار ماں تو ماں ہون دی ہے حج آج بین یوزف جابرترین انسان سی جسولے عباسی آگے تے لکھتا لکھتا گلیاں جو دے لکھتا اپنی ماں گھل گیا تے جا کے اوہ دے پیراں جو بے کے تے رون لکھ پیا وہ سیر تے پیار دن دی رہی تے آخ دنی رہی کہ تنو میں آکھیا سی پی ہاتھ تھولا رکھ کہنا ماں منو اے دس ہے کہ جے تُو جاج جن دی تُو خدا دی جگہ ہون دی تے تے توں منو معاف کر دن دی اس کے حج آج میں ماں سا میں تے تنو معاف کر ہی دن دی تے ان کیا جے تُو منو معاف کر دن دی تے منو رب نے بھی معاف کر دن دی اور تے سو ماں جنہاں پیار کر دا ہے ماں تو ماں تے ماں ہیں اس واسطے اوہ ہون دی تے منو دعا دن دی ایدھے جو غرور آلی تکبر آلی گالی کمز کم انو احساس ہون دا اور میرا یقین ہے کہ آج بھی اٹھے دیکھتی ہوئے گی تے انو ندامت نہیں ہون دی ہوئے گی کہ میں کی جام آئی دی میں اپنی طرف ہوں بشری غلطیاں ہیں انسان فرشتے نہیں لیکن میں اپنے باپ اور اپنی ماں دا ہمیشہ تیان رکھے کہ اللہ دے حضور انو تونہ نیوی کرنی پہ میری وجہ نال اپنے کسے عمل نال کرنی پہ کرنی پہ لیکن میرے عمل دی وجہ نال کرنی پہ اچھا چوری صاحب ایک سوال میں دور نا کرنے لگا میں آج ستارہ جون دو ہزار ترہی تک بے شمار پروگرام کیتے نے لیکن تو اڈی تعلیم وے کے تو اڈا جڑا نا علم وے کے میں ایک سوال کر لگا کہ اجرا سورج ہے اللہ روز چاڑ دے روز گروپ کر دے اے دی جڑی روشنی ہیں او کنے منٹا چاہ تے کنے سیکنہ تے زمین تیان دی لیکن سر سائنٹیپک قویشن ہے لیکن او میں اگزیکٹلی کیلکولیشن دے نہیں کر سکتا لیکن کافی جس سپیڈ دے نا لو آن دی ہے او سپیڈ دے نا لائٹ دی سپیڈ نا لو کوئی چیز آنے سکتی او چاند سیکنڈ سے بچ یہ تے پہنچ جاندی ہے لیکن اگر تُوزی میں نو کہو کہ یار تُو میں نو اگزیکٹ نمبر دے او میرے لی مشکل ہے کیونکہ غلط میں دے نا دی تے صحیح جڑا ہے او میرے مائنڈ اچھا بلکل ٹھیک ہے سٹی پریس کلب نے سونے پتر زفروال جنہوں کے اسی پھر ڈسٹرک لیول تے پھر ڈویزن لیول تے پھر پنجاب لیول تے پھر پورے پاکستان دے لیول تے لے کے جانا ہے سونے پتر زفروال توں ناروال تے پجاب تے پاکستان دے اے جڑا پروگرام ہے سٹی پریس کلب نے ترتیب دیتا ہے اسی پیش کر رہے ہیں سٹی پریس کلب دے پلیٹ فارم تو اے دے بارے جو تسی دسو کے اے ہونہ چاہی دے سی دیکھو سر گالے ہیں کہ تسی بڑا اچھا انیشیٹیب لے آئے ایک پسماندہ اللہ کھاں سی اے بورڈر دے بیٹھے ہیں میں سمجھو نا تسی بڑا کام کیتا ہے اور اے نوں لوگ سہران گے کو پنجاب سال بعد اے دے نال تسی معاشرے دے وچ معاشرے نوں اپنے اللہ کے نوں دورے حاضر چلائے ہو مگلیا دور چکاڑ کے دے دورے حاضر چلائے ہو اور جگڑا یہاں کامہ ماضی تو سبق سکھتی ہیں حال دی نگے داشت کر دیانے انہوں نے مستقبل بہت اچھا ہوندہ ہے اے پروگرام جیڑا ہے دراصل تسی حال دی نگے داشت کر دے پہے ہو نو جوانہ دی پرورش کر دے پہے ہو انہوں نے ایک خوش پیدا کر دے پہے ہو کہ میں بھی سونا پتر بنا اور اسے طرح میرا بھی موسا آکے انٹرویو لے اور اللہ نے چاہیا تے جی توڑے اے سوڑے پتردہ کی تے الیکشنا چاہت پہے گیا تو توڑا پروگرام پورے پاکستان چیلی توڑا پروگرام ہے انٹرنیشنل میڈیا دے ہوتے نشل کر آیا کرانا جی بہت شکریہ اچھا جو سب انتوسمنو ہے دسو چوری منصور سرور بڑی تلیم حاصل کر کے بریسٹر بن گے ایک مقام بنایا تے او نوجوان جیڑے ہلے املی زندگی دے وچی نہیں آئے تسی انہوں نے سیٹی پریس کلپ دے پروگرام سونے پتر دے پلیٹ فارم تے انہوں کی بکام دینا چاہتے ہیں دیکھو جی میں دے انہوں ایک کی گال کرنا کہ ویرو نبی اے کریم نو اپنا رول موڈل بناو دنیاوی جہو جلال دے پچھے نا دولو نبی اے کریم دے دنیا چھو جاندے بعد تری سال چھو جنیاں عظیم ہستیاں پیدا ہوئی یعنی بنی لو انسان دی تریخ چھو جنیاں کیونکہ انہوں نے تیچر بہت بڑا بڑا سی انہوں نے پیغام جیڑا میں تو انہوں دےنا چاہنا ہے علم جیا ناز کوئی نہیں سبر جائی طاقت کوئی نہیں اور جرت جائی پیغمبری کوئی نہیں اگر مرد بننے نبی اے کریم دا غلام بننے جرت پیدا کرو سبر پیدا کرو علم آسل کرو تے دنیا توڑی جی ویکھن سنن والیو اج ساڑا پروگرام سی سونے پتر زفروال تے او دی بیٹھک سی کیتی ہے چوری منصور سرور صاحب نال جڑے کے بریسٹر نے جنہ کے اپنی بریسٹی دا ایس طرح ظہار کیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دا انہ دی عزت دا انہ دی حرمت دا معاملہ جدوں آیا ہے تے انہ نے مغرب نو پیغام دیتا ہے انگریزی تے ویچے تے فل بھدیا دیتا ہے اور مسلمانہ نو انہ نے ایک پلیٹ فارم تے کٹھیاں کر کے تے کفر نو للکا ریا ہے تے ہون اسی انشاءاللہ اگلی بیٹھک تے ویچے کسے سونے پتر زفروال پھر بیٹھک کریں گے تے انہ دا تو انہوں انٹرویو سنام آنگے تے اوہوں تک اللہ حافظ اجازت دیو